حسین نام ہے یوٹیوب کے ذریعے سوال کیا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں دل دل بہت دکھتا ہے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے صبر کے ساتھ مدنی کام اور بڑھا دینا ہر مخالفت کا جواب مدنی کام سوشل میڈیا میں تو بہت ہی ہے کہ کوئی اگر دعوت اسلامی خلاف بول دینا خوش پھر جو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے جو واقعی ہیں نیک بیچارہ وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہوتے سوشل میڈیا کے وہ ہوتے ہیں شہصوار یہ جذبات میں آ جاتے ہیں وہ جو اس کو پھر وہ گھر پہنچانے کے لیے جو اس کو دھکے مارتے ہیں اس میں پھر وہ خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں میری مخالفتیں اتنی ہوئی ہیں اب بھی جاری ہیں تو الحمدللہ آپ نے کبھی مجھے اس طرح جذبات میں آ کر اس کو برا بھلا کہتے نہ سنا ہوگا شاید بہت سمپل سی بات میں عرض کروں ایک شخص آپ کے اس پیچ پر داخل ہوتا ہے اور آپ کے خلاف کوئی یہاں بات کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جواب دے دینے سے وہ فوراں سیٹ ہو جائے گا اور بات نہیں کرے گا جواب نہیں دے گا یعنی آپ نے اس کو شٹ اپ کال دی آپ نے اس کو برا بھلا کہا اس کو نکال دو اس کو یوں کر دو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس طرح کے جواب دے دینے سے وہ چپ ہو جائے گا بلکہ اس کو مزا آ رہا ہو گا اس کو لگے گا مجھے رسپونس ملنا ہے میرا آپ سب کو جتنے بھی عاشقہ نے رسول دے کو سن رہے ہیں ان سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایسا اگر کوئی شخص آپ کے پیج میں یا آپ کے اس میں داخل ہو جائے یہ جو بولتا ہے نا آپ اس کو ایک لفظ بھی کچھ نہ لکھیں یہ اس سے بڑی سکی کوئی مطلب معاملہ ہے ہی نہیں وہ جواب ہی نہیں ملنا ہے تو آپ اسے کو رسپونس ہی نہ کرے بلکہ اس کو سننے دیں آپ اس کو رسپونس کر رہے نا تو وہ آپ کے رسپونس کے جواب میں لگا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بخالفت کرنے والا ایٹ لسٹ اتفاق ہی کہہ لیں وہ آپ کے پیچ